جیسے یہ پیدا ہوئے دن دو رو شہرم میں تو رافضی ناسبی خارضی جو تھے نا سب مناظرے کے بازار گرم تھی اور امام صاحب بھی پہلی عمر میں جوہنی میں مناظرے ہی کرتے رہے بعد میں انہوں نے یہ پتا چلا کہ میں نے چیزوں کا کیا فائدہ علم اکرام چھوڑا ثقہ کی طرف آگئے ایک لفظ امام صاحب نے نہیں کیا بلکہ وہ کہہ گئے سارا جانت پر سال کے بعد اور یہ اہر سنت کی کتابوں میں بتا اور کولیا کے درد ہو گیا کہ جس نے کبلہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب نے فرم میں نے دیکھ لیا ان میں سے ہم کسی کو کافر نہیں کرے کافر ہونے کے ان میں کوئی بات نہیں آپ شرع فقہ اکبر دیکھیں تو سب نمائیں لکھا ہوگا کہہ لے کبلہ کی تکفیر نیام کرنے یہ کعبہ کو مو کرنے یہ سب مانا میں علامت ہے کہ یہ مسلم لوگ ملہم صاحبہ جو ہے جسے ہم اہل سنت ازنات کو ترکہ کے یا مراز کے مسائل لیتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک دشعیوں تلکہ تلکہ میں کہنے دشعیوں سے تھا اور ان کی نمازہ جنہاں ایک خافی نے پڑھائی آپ نے بات کہی گیا ایک بات میرے ذہن میں آگئے امام ابن تحمیر وہ بھی کام کیا ریکار ہو جائیں گی کہ امام احمد ابن حمبر نے اپنے دور میں نہ سیئیوں کو نہ خارجیوں کسی کو کافر نہیں ایک گروہ کو نام لے کر کافر کہتے تھے کہ جہمیہ کافر کا یہ اسلام سے نکل گیا کافر ہے جہم بین صفان کا مگر ابن تحمیر نے جب ان میں سے کوئی مرتا تھا امام صاحب اس کے لیے بخش کی دعا کرتے ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے تو لوگوں نے کہا امام صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ کافر ہیں تو امام صاحب نے جو بات گھر کی سمجھا یہ ابن تحمیر لے کیا کاش یہ ملہ حضرات تک آپ پوچھا دیں کہ آپ کسی کی بات کو کہہ سکتے ہیں کی ہے کفر یہ بات اس میں کفر کی مرورات کوئی نہ کافر کہنے بارے کو کافر نہ کافر شاید اس بیچارے کوئی سمجھ نہ بھی آئی یا اس نے پورا زورلگاہ اس کو حق ہی سمجھ آیا تو امام صاحب دیکھتے ہیں کہ آمد بن حنبل ہی اس لیے یہ کرتے تھے وہ کہتے ہیں یار میں نے زورلگاہ اور مجھے سمجھ آئی کہ یہ ان کی باتیں کفر ہیں مگر ان بیچاروں نے بڑے بڑے آدم جہمین جنہوں نے محنت کی انہیں سمجھ نہیں آئی وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ باتیں دین کے اندر ہیں اس لیے ان کی نیت کے مطابق میں انہیں مسلم سمجھ کر دعاوی کرتا ہوں ان کی نواز جنازہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے علم میں یہ باتیں کفر کی یہ کہا کریں کہ یہ باتیں ہماری تحقیق میں کفر کی ہیں مگر کہنے والا جو ہو سکتا جاہل ہی ہو اسے وہ بات نہ سمجھ میں ابھی آئی اس کو نہ کافر کرو ابن عباس رضیوں کا یہ کال دیو نا مولانا عانوشاہ کشمیری رحمت نے لکھا بڑی تحقیق سے وہ انہیں لکھا کہ تکثیر کو چھوٹ دو یہ کہا کرو کہ اس آدمی میں یہ بات کفر کی ہے یہ نہ کہو کہ وہ کافر ہیں اس میں چارے کا قوضر ہوگا وہ کسی دوسری روایت پر انسار کرے کہ یہ بیٹھا ہوگا سینے کھلے خدا کے لیے نا عمد محمدیہ تر رحم کھاؤ حضور کی عمد ہونے کا رہاد کرو باقی جگڑے لڑائی ہیں جو نہ رکھو مگر یہ سوچو کہ ہمارے نبی کو مانتا ہے کجاب وہ ہندو سکھنا مراج جو گالیاں دیتے ہیں حضور کو ان کے برابر کر دیتے ہیں ان کو ابھی کچھ دیر کے بعد نماز کا وقت ہونے والا ہے انشاءاللہ بس مولانا کی بات جو ہے اس پر ختم کرتے ہیں مجلس دعا بھی کرتے ہیں حضور کی شان میں جو نہ نکارے ہیں میں کئی مرتبہ سناتا ہوں یار تیرے نام پر کروں جہاں فیدا نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فیدا نہیں اس سے بھی میرا جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں اللہ کے رسول کا مرتبہ چھوٹا خدا کے لئے اس کو پہچانے یہ چھوٹی باتیں شاخیں ہیں رہنے دیکھو کسی کو مانتا ہے یعنی حضور کو مانتا کتنی بات ہے تیرے نام پر کروں جہاں فیدا نہ یہ جہاں فقط دو جہاں فیدا نہیں اس سے بھی میرا جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں وہ بھی اگر ہوتے تیرے نام پر قربان کر دیتا جو عمد میں کوئی اچھا آدمی گزرانہ آرہے ہیں حضب کرو اس کا اگر اس کو کچھ دوسری بات سمجھ نہیں آئی ہے کیوں ہم دنڈالے کر اس کے پیچھے پڑھیں اس نے بھی پڑھا اس کو بچارے کو وہی بات سمجھ میں یہ پڑھنے کے بعد سنی سنائی بات سنگنی کھنگالہ آپ میرے پاس ہیں سب کی اصل کتاب میں نشان لگے گی وہ ان کی شر ہیں کسی فرقہ کے بارے میں آخری باتیں دو تین ہیں جو بات کہیں پہلے دیئے کہیں کہ وہ لوگ اس کو اپنا چیزہ مانتے ہیں آپ نہ کسی عبارت سے نکال کر کہیں کہ شیعہ یہ کہتے ہیں پریلی نہیں جو کسی کی بات سے نتیجہ نکل رہا اس کو لازم المذب کہتے ہیں کہ اس کی بات سے یہ نظر نکل رہا علماء نے لکھ دیا لازم المذب اللہ صاحب مذب آپ جو نتیجہ نکال رہے ہیں یہ اس کا مذب نہیں اس سے پوچھیں کہ تیری بات سے ہمیں یار یہ غلط فہمی ہوتی ہے تیرا ہے یقیدہ اگر وہ کہہ لانت ہے اس پر میرا یقیدہ وہ یقیدہ مانو جس کو وہ اپنا یقیدہ کہتا ہے ایک بات دوسرا رویت اگر پیش کرنی ہونا ہماری سنیوں کی دکھائیں شیعہ ہم کہیں گے پہلے یار ہمارے علماء سے پوچھ رو وہ صحیح مانتے ہیں اگر ہم خود ہی کہیں یہ صحیح موضوع ہے کیا ضرورت ہے تمہیں حوالہ دینے ہم بھی یہ کہیں گے یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں اگر کافی کو پڑھنا نہ آپ نے ستارہ ہزار سے زیادہ رویت ہے مگر تاریخی گیارہ سو صحیح ہے شیعہ علماء نے ضعیف 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 میرا تو رکوری کیا فیضہ کہ کافی میں یہ لکھا جیسے آپ ضعیف رویتوں کو دفع کرتے ہیں ان کی بھی جان چھوڑیں پہلے لیں کہ وہ اس کو صحیح مانتے صحیح ماننے کے بعد پھر پوچھیں کہ وہ اس کی تشریح یہ کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں اگر ہماری کوئی حجیث ہو اور وہ کہیں ہم سے پوچھو کہ ہم اس کا مطلب کیا لیتے ہیں تعویر جو ہے نا ہماری بات کی تم نہ کرو کہ اپنی طرح سے ایک مانہ گھڑ لو اور اطلاع شروع کر دو آپ کے خیدے کی بات ہے کہ ملتان یونیورسی سے ایک لاکسہ ہمارے پیسر آبازی نہیں یہ تو آئے لیکچر دینے کی اب ایک سال سے ان کے سامنے ایک حدیث چیز جس نے انہیں پریشان کر رہا سائی بخاری کی انہوں نے اپنے قرؐ جو تھے اسلامی آت کی انہیں بھی کہا انہوں نے شیخ حدیثوں سے کہا سوچیں گے سوچیں گے سال گزر کیا وہ جب آئے تو میرے ساتھ ہی نا مولین صاحب مرون محمد زمین صاحب ان سے ملنے آگئے یہی سوار لے کر انہوں نے کہا یار میں نے کیا بتانا ہے وہ میرے گھر لے آئے انہوں نے کہا سائی بخاری میں میں نے پڑھا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک چیز نیکیاں کرتا ساری عمر اور وہ جنت سے اتنا رہ گیا ہوتا بالشتبہ تو لکھا غالب آ جاتا ہے وہ دوسری ہو جاتا اور ایک ساری عمر گناہ کرتا دوسر سے صرف ایک برشت ہوتا آخر میں لکھا غالب آتا وہ جنت ہی ہو جاتا ہے کہتا ہے یہ اللہ کا قدر انصاف ہے کہ وہ نیکیاں کرتا رہا اور لکھے نے اس کو دوسری بنا دیا میں نے جب کہا کہ ڈاک صاحب یہ کسی جگہ محصر بیان ہوئی ہے تھوڑے کلمیں یہی رویت دوسری جات سائی بخاری میں ڈیٹیل سے ہے کھول کر اس چاگل نے یاد رکھا اس میں یہ بات آتی ہے فیما عبدال بن ناج نیکیاں نہیں کرتا وہ ریاکار اور منافق ہوتا ہے لوگوں کے دیکھنے میں یہ ہوتا کہ یہ تو جنت میں اب گیا ہی گیا مگر آخر میں ننگا ہو جاتا کیا پہلے ہی برا پس ایمان ہوتا تھا گناہ پر آخر میں وہ جذبہ غالب آ گیا گناہ چھوڑ دیئے نیکی کی طرف آ گیا تو وہ اس دوگوں کے دیکھنے میں وہ جنتی تھا انہوں نے کہا ہے کہ لفظ میں وصرح حال مگر میں نے کہا یہ تشریح نہیں خود حضیث میں یہ لفظ ہے صرف یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ سارے چینل کٹھے کیے جائے پتا چل جاتا کہ ایک شاگرد میں اگر بات مخصر بیان کیا دوسرا وہی مکمل بیان کیا ہے تو اس لیے آپ یہ پہلے تو کسی فرقہ سے بات کریں ان سے پوچھیں کہ تمہارا عقیدہ کیا میں کہوں بڑے علی یہ کہتنے کوئی حق ان سے پوچھوں گا کہ تمہارا اس بارے میں عقیدہ کیا اگر وہ صحیح بیان کر دیں جو میرا بھی ہو تو جگرہ ختم ہو جائے گا اب علم غیب کے بارے میں مولانا عمر رضا خر نے جو لکھا کوئی بڑے علی بھی جو رسول نہیں کرتا انہوں نے کہا یا رہی اللہ کی رسول کا علم جتنا جی چاہے مانے مانا مگر خدا کے علم کے وقت یہ وہاں بھی بھی نہیں کہتا کہ اللہ کا علم 10 کروڑ سمندر ہیں اور حضور کا علم جو نا وہ ایک کترے کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں ہو سکتے ہیں ایک کترے کے کترے کے 10 کروڑ حصے کر دیا جائنا تو کترے کا دسمیں کروڑ من حصہ حضور کا علم ہے اور 10 کروڑ سمندر جائنا وہ اللہ کا علم ہے اور یہ بھی کہتا میں نے سمجھانے کے لئے کہہ دیا ورنہ توبہ اتنا بھی نہیں کیونکہ حضور کے علم کی حد ہے اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں کوئی خدا کے بندوں وہ پڑھو جو عالم دکھتے ہیں جاہلوں کی باتوں کے کسی ملانگ نے کہا دی یا کسی گوئیے نے کوئی بات کہا دی اس سے گروہ کو بزرام کرنا پڑھنے کے بعد کہتا ہوں اور الحمدللہ سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں سب سے محبت کہتا ہوں علم کی بات تو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی بات نہیں ٹھیک تو بھی پھر قائل ہوتے ہیں یہ کافر کافر کوئی حال نہیں فساد ہی تو آپ خیر کر دیں سب سے بڑی خوشی ہوئی اللہ آپ کو جزائے خیر دیں آپ نے کڑوی باتیں بھی سرح اس حاصلے سے سننی اللہ میرے اور آپ کے دل میں اللہ کے حصول کی محبت اسلام کی خیر خواہی پیدا کرے فرقوں سے ہمیں چھڑائے اور فرقوں میں میں جو روک متحدد کسی گروہ سے حد سے بڑے اللہ انہیں بھی حدایت دے کے کوئی کام کی بات کریں